موسیقی گجرات ایک شہر خوشخصان گجرات ایک شہر خوبی و کمال گجرات پاکستان کی گھریلو سنت کا ایک اہم مرکز ہی نہیں شہر رومانس بھی ہے جس دریا کے کنارے یہ شہر آباد ہے وہ کبھی چندر بھاگ کہلاتا تھا بعد میں قدیم فارس سے آنے والوں نے اس کے پانیوں میں چاندی گھلی دیکھ کر اسے چناب کا نام دے دیا احوال و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شہر قدیم زمانوں میں بھی آباد تھا آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ چار سو ساٹھ قبل مسیح میں اس کی بنیاد راجہ بچن پال نے رکھی تھی شہر آباد ہوا تو اسے اودھے نگری کا نام دیا گیا راجہ بچن پال نے وادی گنگا جمنا سے مختلف پیشوں کے ہنرمند یہاں لاکر آباد کیے اور اسے ایک سنتی شہر بنانے کی کوشش کی سکندر کے حملے کے بعد تین سو قبل مسیح میں راجہ کلہ چند نے موجودہ جلال پرجٹہ کے نزدیک ایک قصبہ کلہ چور آباد کیا بعد کے زمانوں میں یہاں اسلام گھڑ کا مشہور قلعہ تعمیر کیا گیا جس کے آثار ابھی تک موجود ہیں اسلام گھڑ کے قریب ابھی تک کئی قدیم حویلیاں سلامت ہیں جنہیں لوگ رہائشی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں سکھ دور حکومت میں راجہ گجر سنگھ نے قلعے کی تعمیرات میں توسیع کی اور اسے مضبوط کیا آج گجرات کا قلعہ بے تہاشا اور بے رب تعمیرات کی نظر ہو چکا ہے تاہم اس کے چند ایک حصے ابھی تک سلامت ہیں جن میں وہ مشہور ہمام بھی شامل ہے جس میں بھاپ کے ذریعے غسل کیا جاتا تھا گجرات کے نواح میں حافظ حیات نامی ایک بزرگ کا مزار واقع ہے جن کی وفات گیارہ سو بیاسی میں ہوئی تھی آج کل یہاں ایک بڑا میلہ بھی لگتا ہے گجرات کی پہچان ایک اور بزرگ شادولہ دریائی کے حوالے سے بھی ہے وہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے اور شاہ جہان کے زمانے میں سیالکوٹ سے گجرات آئے اندرونے شہر میں ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے زلہ گجرات میں سائیں کرم الہی المعروف کاماوالی سرکار کا مزار بھی ہے آج کا گجرات ایک جدید سنتی شہر ہے جہاں دور تک گھریلو سنتوں کا جال بچھا ہے یہاں بننے والے آلہ کوالٹی کے پنکھوں کی بیرونے ملک بھی مانگ ہے گجرات میں فرنیچر سازی کی سنت نے بھی بہت ترقی کی ہے اس کے علاوہ جوتے اور چمرے کی مسنوعات منانے کا سب سے بڑا انڈسٹریل یونٹ بھی اسی شہر میں واقع ہے زلہ گجرات کو شہیدوں سے بھی ایک خاص نسبت ہے گجرات واحد شہر ہے جسے تین نشانِ حیدر پانے کا فخر حاصل ہے ان بہادروں میں میجر عزیز بھٹی شہید میجر شبیر شریف شہید اور میجر محمد اکرم شہید کے رزمیہ کارنامے آج بھی احساسِ تفاخر کی تمتمائی ہوئی لوہ کے ساتھ سنائے جاتے ہیں آج کے گجرات اور ایک صدی پہلے کے گجرات میں زمین آسمان کا فرق ہے آج کا گجرات ایک جدید شہر ہے جہاں یونیورسٹی آف گجرات اور جناہ پبلک سکول جیسے جدید تعلیمی ادارے موجود ہیں جن کے شاندار کیمپس گجرات شہر کے لیے باعث افتخار ہے ایک صدی پہلے کے پرے صغیر میں پیداری کی لہر شروع ہو چکی تھی پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ اپنی تعلیمی اور سماجی حالت بدلنے کے لیے سرگرم ہو چکے تھے لیکن گجرات کے مسلمان بس مانگی کی بھاری زنجیروں تلے دبے ہوئے تھے ان کے لیے تعلیمی ترقی کے مواقع یکسر نابیت تھے اس صورتحال پر گجرات کے مسلمان اشرافیہ تشفیش میں مبتلا تھی یہی وہ وقت تھا جب گجرات کے سرسید کہلوانے والے نواب سرفضل علی مسلمانوں کی تعلیمی حالت صدارنے کے لیے میدان عمل میں نکلے اس مقصد کے لیے زمیدار ایڈوکیشنل اسوسییشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جس کے روح روا نواب سرفضل علی تھے اس تنظیم کی کوششوں سے اسی سال گجرات میں کولڈ سٹریم زمیدار ہائی سکول کی ابتدا کی گئی کولڈ سٹریم زمیدار سکول میں تعلیم کامیار کسی بھی پبلک سکول سے کم نہیں تھا زمیدار ایڈوکیشنل اسوسییشن نے فیصلہ کیا کہ سکول کو سرسید احمد خان کے طرز فکر میں ڈھالا جائے اس مقصد کے لیے انیس سو پچیس میں تھار بون ہاسٹل کی تعمیر عمل میں آئی تاکہ سکول کے طالب علم دہاتی محول کے اثرات سے باہر نکل کر نئے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ دے سکے انیس سو چھتیس میں زمیدار ایڈوکیشنل اسوسییشن کے اجلاس میں تیپ آیا کہ اس سکول کو کالج کا درجہ دلوایا جائے اگلے سال پنجاب کے گوورنر سر ویلیم ہربرڈ ایمرسن نے سکول کی امارت کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریم شرکت کے لیے آئے تو انتظامیہ نے زمیدار انٹر کالج کے قیام کی تجویز پیش کی جسے قبول کر لیا گیا اور انیس سو اٹھتیس میں زمیدار انٹر کالج کی تدریسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کیا گیا سکول کے ہیڈ ماسٹر سید شبیر حسین بخاری کو آرسی طور پر کالج کا پرنسپل مکرر کیا گیا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں یہ کالج کی شکل اس نے اختیار کر لی اور زمیدار کالج کی صورت میں یہ مدار ہو یہاں سکولنٹ کی جو تداد ہے وہ تقریباً ساڑھے تین ہزار سے زیادہ ہے اور ٹیچر جو ہے اس وقت وہ ایٹی کے لگ بھا گیا انیس سو چالیس میں ڈاکٹر جہانگیر خان کو پہلا باقاعدہ پرنسپل مکرر کیا گیا اسی سال کالج کو انٹر کے درجہ سے ترقی دے کر ڈگری کالج کا درجہ دیا گیا ڈاکٹر جہانگیر خان نے اس کالج کو اس کا آئین دیا انہوں نے کالج کے لیے جس تعلیمی نظام کا خاکہ بنایا اور جو اصول و زوابت مکرر کیے آنے والے برسوں میں اسی پر عمل ہوتا رہا انیس سو چالیس میں زمیدار کالج کے اولین ہاسٹل کی تعمیر بھی مکمل ہوئی جس کا افتتہ سولہ نومبر کو سر سکندر حیات خان نے کیا میں نے 1939 میں میٹرک کیا زمیندار کالج اسی سال اوپن ہوا تھا تو میں نے زمیندار کالج میں آ کر داہل ہو گیا اس وقت یہاں پر پرنسپل تھے سید شمیر حسین سید شمیر حسین زمیندار آئی سکول کے ایٹم آسٹر تھے جب یہ کالج بنا تو وہ پرنسپل بھی لگ دی تو ان کے ہوتے ہوئے میں یہاں پر داہل ہو گیا اس کالج میں لانگ رول کے حساب سے جو شر سب سے پہلے داہل ہو گیا تھا وہ میرا نام تھی اور رول نومبر نومبر ایک تھا 1941 میں ایک اور اہم پیشرفت ہوئی اور کالج میں انٹر کی سطح پر سائنس کی کلاسز کا اجرا کر دیا گیا اسی سال سائنس بلوک کا شمالی حصہ تقمیل پذیر ہوا جہاں فیزکس اور کیمسٹری کی لیباٹرییاں قائم کی گئے اور 1944 میں کالج نے اپنی تاریخ کا ایک اہم سنگیمیل عبور کیا جب اسے انٹر سے ڈگری کالج کا درجہ عطا ہوا اور کالج نئے نام ذمہ دار ڈگری کالج کے حوالے سے جانا جانے لگا جلد ہی سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کے ساتھ ساتھ بی اے آنرز کی کلاسز بھی شروع کی گئے تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو پورے برے سغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی لہت دوڑ گئی زمیدار کالج گجرات کے طلبہ بھی اس عظیم و شان تحریک سے خود کو جدہ نہ رکھ سکے اور انہوں نے مطالبہ پاکستان کے حق میں فضا ہموار کرنا شروع کر دی کالج میں ایک عظیم و شان مسجد کی تعمیر اور اسلامک ریسرچ سنٹر کے قیام کے لیے ابتداہی سے کوششیں جاری تھیں یہ خواب انیس سو پچاس میں شرمندہ تعبیر ہوا اکیس مارچ انیس سو باون کو کالج میں سالانہ جلسہ تقسیم اثنات منعقد ہوا جس میں محترمہ فاطمہ جنات مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے اس موقع پر انہوں نے ایک یادگاری خطبہ بھی دیا انیس سو باون میں غلام سرور پرنسپل بنی غلام سرور کا علیگر یونیورسٹی کے ساتھ تعلیم اور تدریس کا رشتہ تھا یہاں بھی انہوں نے کالج کو نکھارنے میں بھرپور کردار ادا کیا پروفیسر غلام سرور کا دور سترہ برس پر محیط ہے اور اسے کالج کے بہترین ادوار میں شمار کیا جاتا ہے بیالوجی کی لیبوٹری انہی کے دور میں تعمیر ہوئی کالج کے بوچینیکل گاجن کا افتتاہ بھی اسی دور میں ہوا اور زوالوجی میوزیم کی تقمیل ہوئی کالج کے ہاتھ میں پختہ رفشیں بھی اسی دور کی یادکار ہیں کالج کے اکیدمیٹ بلوگ کی تعمیر بھی اسی دوران مکمل ہوئی زیمدار کالج کی لائبریڈی میں مختلف موضوعات پر چالیس ہزار سے زیادہ کتابیں اور جرائط دستیاب ہیں تاہم انیس سو اٹھاون تک کالج لائبریڈی کی اپنی الگ عمارت نہ تھی اسی سال پنجاب کے گورنر اختر حسین نے اس عمارت کا افتتاہ کیا تو اسے ایک ایسی لائبریڈی بنانے کی طرف توجہ دی جانے لگی جس سے نہ صرف طلبہ بلکہ ریسٹ سکولر بھی استفادہ حاصل کر سکے کالج میں اس سے قبل ایک ہی ہاسٹل موجود تھا جس کی وجہ سے بیرون شہر سے داخلہ لینے والے طلبہ کو مشکلات کا سامنا تھا اسی وجہ سے انیس سو اٹھاون میں کالج میں سر فضل علی ہاسٹل کی تعمیر کو ہنگامی بنیادوں پر باید تقنیل کو پہنچایا گیا اردو اور پنجابی کے نامور شاعر اور فارسی عرب کے سکولر پرفیسر انور مسعود اس دور کی یادوں کو دازہ کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بیتے دنوں کے جگنوں جگ مگانے لگتے ہیں ایک یاد ہے کہ دا منہ دل چھوڑتی ہے ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شگر کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا زندگی کا بہت ہی سنہری دور تھا آپ حیران ہوں گے کہ چار سال میں نے وہاں گزارے اور میں نے ایک دن ناغہ نہیں کالیج کی کشش ایسی تھی کہ میں انتہائی بیماری کے حالت میں بھی کالیج ضرور جاتا تھا اور جب زیادہ تھا چھوٹی ہو جاتی تھی تو گھر آنے پجی نہیں جاتا تھا اگر چودی فضلِ حسین کا تھاپڑا نہ ہوتا ان کی حوصلہ افضائی نہ ہوتی ان کی تشویق نہ ہوتی تو میں صرف اندو کا شائع ہوتا وہ مجھے پنجابی کی طرف لے کے آنے اور دوسرے استاد جن کو میں نہیں بھول سکتا دونوں انتقال پھرکا گئے ہیں وہ سید حامد حسن تھے ان کا اتنی ڈیووشن تھی اپنے سبجیک کے ساتھ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں مروں گا اور نکی رین آئیں گے اور پوچھیں گے من ربوں کا تو میں کہوں گا گریزی میں پوچھو اس لیے کہ یہی میں نے پڑھائی ہے اور یہی میں نے پڑھی ہے ان لوگوں کی شفقت تھی ان لوگوں کی محبت تھی اور ان کی حوصلہ افضائی تھی کہ میری راہیں متین ہو گئیں اور پھر اس کے بعد میں نے ایم میں فارسی کا کیا اور وہ میں پنجاب میں فسٹ آیا اتنی یادیں ہیں اور اتنے دوست ہیں وہ چہرے ایک دم سامنے آ جاتے ہیں وہ کھلا کھلا منظر اس کا زمیدار کالیج کا اس میں جو مسترکیں تھی اور اس میں جو محبتیں تھی وہ زمانہ بھی ایسا تھا میرا اٹھارہ سال کی عمر تھی اٹھارہ مولی سال کی جب انسان تمنا اور اور آرزوں سے لدہ با ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری آئندہ زندگی کی راہیں زمیدار کالیج کے دورانیاں تحصیل میں ہی متین ہوئیں پروفیسر انور مسود کے علاوہ زمیدار کالیج نے جن نامور ہستیوں کو پروان چڑھایا ان میں ہاکی کے اولمپین برگیڈیر منظور حسین عاطف جسٹس خلیل الرحمان جسٹس چودری اجاز احمد جسٹس راجہ افرا صحاب خان برگیڈیر اجاز احمد ستارہ ایمتیاز برگیڈیر سلیم اللہ زہور احمد خان سابق چیئرمن ان ایف سی چودری فضل حق سابق وفاقی سیکٹری چودری احمد نسیم سابق آئی جی پولیس مرزا رفیق انایت سابق وفاقی سیکٹری پروفیسر ڈاکٹر آفتاب اسغر چیرمن ڈیپارٹمنٹ آف پرشین پنجاب یونیورسٹی چودری حسن نواز سابق ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد چودری لیاکت علی سابق کمیشنر آئی ٹی زیاولہ قریشی سابق بینکار انایت حسین بھٹی فنکار ایک خالد سابق میمبر بورڈ آف ریونی اور دنیا کے سب سے کم عمر جسٹس جسٹس محمد علیاس چودری بھی اسی مادر علمی سے فیضیاب ہوئے جنہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے گولڈ میڈل بھی دیا گیا کالج کے فارغ تحصیل تلغہ نے مارچ انیس سو باسٹھ میں زمیدار کالج اولڈ بوائز اسوسییشن کی بنیاد رکھی جو آج بھی چودری حلام حسین صدر اولڈ بوائز اسوسییشن اور اقتت سید فارو کی جنرل سیکٹری زمیدار اولڈ بوائز اسوسییشن کی زیر نگرانی انتہائی فعال کردار ادا کر رہی ہے پرانے اور نئے طلبہ و طالبات کے درمیان روابط کو فروغ دینے اور مادر علمی کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ کے اظہار کے طور پر زمیدار اولڈ بوائز اسوسییشن ہر سال ذہین اور مستحق طلبہ و طالبات کو سکولرشپ فرام کرتی ہے کالج نے پروفیسر غلام سرور کے دور میں انیس سو پینسٹ میں اس وقت ایک اور سنگے میل عبور کیا جب ایم اے فارسی کی کلاسز شروع کرنے کی منظوری حاصل کی گئی پروفیسر غلام سرور کی ریٹائرمنٹ کے بعد انیس سو انسٹ میں پروفیسر فرمان علی پرنسپل مقرر ہوئی انیس سو اٹھتر میں پروفیسر چودری محمد یاکو کالج کے پرنسپل بنے وہ پہلے پرنسپل تھے جو اس کالج کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے کالج کی گرتی ہوئی ساکھ اور تنزل پذیر میار تعلیم کو بہت حد تک سنبھالا دیا انیس سو بیاسی میں کالج کے سابق طالب علم اور استاد پروفیسر چودری فضل حسین کو اپنی مادر علمی کی باگ دور سنبھالنے کا موقع مرد پروفیسر فضل حسین کے دور کو کالج کی تاریخ کی نشات سانیہ سے تابیر کیا جاتا انہوں نے ترجیحی طور پر کالج کی خراب و خستہ عمارت کی تزین و آرائش کروائی اس کے علاوہ دیگر تعمیرات کی طرف خصوصی توجہ دیں جن میں پرنسپل ہاؤس اور سٹاف کورٹرز کی تعمیر بھی شامل ہیں ذمہ دار ڈگری کالج میں ایمے کے کئی مزامین کی تدریس بہت پہلے شروع ہو چکی تھی لیکن انیس سو چیاسی میں اسے باقاعدہ پوسٹ گریجویٹ کالج قرار دیا گیا اسی دوران پوسٹ گریجویٹ کلاسز کے لیے پوسٹ گریجویٹ بلوک کی شاندار عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی اور کلاسز کو یہاں منتقل کر دیا گیا ویسے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن بھی میرا اسی کالج کا ہے لیکن میرا یہ عزاز ہے کہ میس کالج کا پہلا پوسٹ گریجویٹ ہو جی سرور مرہوم پرنسپل تھے اور اتنا روب تھا ان کا کہ اگر ڈیڑھ ہزار آدمی حال میں بیٹھا ہے اور گپ شپ ہو رہی ہے اور سرور صاحب تشریف لے آئے ہم کو صرف صاحب کہتے تھے نام نہیں لیتے تھے تو وہ یوں ہاتھ کھڑا کرتے تھے اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی تھی کچھ گول نہیں سکتا تھا حالانکہ وہ سزا کبھی نہیں دی انہوں نے میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے کسی کو سزا دی لیکن اتنا اعترام اتنا روب تھا ان کا یہ اس دور کا ایک خاص ماحول تھا کہ استاد کا اعترام یا وہ استاد اس حد تک یوں کہہ لیجے کہ پڑھے لکھے یا اچھے استاد تھے کہ لوگ اعترام کرتے تھے اور وہ ماحول اب میسر نہیں ہے کالج کے پوسٹ گریجویٹ سیکشن میں مخلوط تعلیم رائچ ہے یہاں طالب علموں کے ساتھ طالبات بھی اردو انگریزی ایکنومکس سیاسیات اسلامک سٹیڈیز میتھمیٹکس اور سائیکالوجی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں پوسٹ گریجویٹ بلوک میں ایک شاندار کمپیوٹر لیب بھی تعمیر ہو چکی ہے جسے جدید ترین آلات سے لیس کیا گیا ہے کالج میکزین شاہین کا اجراء انیس سو انتالیس میں ڈاکٹر جہانگیر کی سرپرستی میں ہو گیا ابتدا میں یہ میکزین ماہانہ بنیادوں پر شائع ہونا شروع ہوا تاہم بعد کے عدوار میں اس کی اشاد سالانہ ہو گئے ابتدا میں شاہین انگریزی اردو فارسی اور ہندی میں شائع ہوتا تھا زمیندار کالج کے قیام کے فوراں بعد طالب علموں کی علمی وعدبی ضرورت کا خیال لگتے ہوئے مجلہ شاہین کا آغاز کیا گیا اس کا پہلا دستیاب شمارہ ہمارے پاس انیس سو اکتالیس کا شمارہ ہے لیکن اسے پڑھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اس سے پہلے کم سکم تین شمارے اور شائع ہو چکے یعنی یہ لگ بہت انیس سو انتالیس یا چالیس میں اس کا پہلا شمارہ شائع ہو گیا قیام پاکستان کے بعد حصہ ہندی کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ حصہ پنجابی نے لے لی اور یہ میکزین تین ہی زبانوں میں یعنی پنجابی، اردو اور انگریزی میں چھپتا رہا پہلے تین چار شماروں کے بعد ہی اس میں ناموار لکھاریوں نے لکھنا شروع کر دیا اور اس کے صفحات سے زمیندار کالج کے طلبہ نے بعد میں بہت گرہ قدر نمائی خدمہ سر انجام دی میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں بطور طالب علم بھی مجلہ شہین کا ایڈیٹر رہا اور جب بطور استاج یہاں آیا تو میں پچھلے پندرہ سال سے اس کی مجلس ادارہ سیوہ بست رہا گاؤفمنٹ زمیندار پروسٹ گریجویٹ کالج میں کھیلوں کا میار ہمیشہ سے بلند رہا کھیلوں پر خصوصی توجہ کی وجہ سے کالج کے طالب علم فٹبال، ہاکی اور اتھلیکٹک سمیت مختلف مقابلوں میں ہر سال نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہے کالج نے برگیڈیر منظور حسین آتف سمیت کئی ایسے کھیلاریوں کو پروان چڑھایا ہے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان کروائی پاکستان سے پہلے بھی ہمارے بڑی اچھیومنٹ تھی اور جب متعدد پنجاب میں زمیندر کالج کے حسوس انکوبرڈر اور اتھلیٹس بہت اچھے ان کے پروان میں سی اور پھر جب پاکستان بنا تو اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کا تو کوئی بھی ٹورنامیٹ اس وقتا سجدہ ہی نہیں تھا جب تاکہ زمیندر کالج کا دستہ نہیں جاتا ہمارے زمیندر کالج کے اتھلیٹس نے کبرڈی کے کھلاڑیوں نے اور آقی کے کھلاڑیوں نے بہت امدہ نام کمائے خصوصاً آقی میں برگیڈی آتف نروم صاحب وہ ہمارے زمیندر کالج کے ہی فل بیک کھیلا کرتے تھے اسی طرح ہمارے افتحار شاہ صاحب اتھلیٹ تھے زمیندر کالج کے جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی بلکہ ایشن گیم اور اولمپک تک نمائندگی کی ہے گوفمنٹ زمیندر پوسٹ گریجوٹ کالج کے آہاتے میں آج بھی اس کے پرشکوں ماضی کی گونج باقی ہے موجودہ دور میں کالج کا رنگ اور روپ ماضی سے یکسر مختلف ہے اس کے اساتذہ اور طلبہ نئی منزلوں کی جانب قدم بڑھانے کے عظم سے بھی سرشار دکھائی دیتے ہیں کیا بچے سلچے ہوتے ہیں جب گین سے الچے ہوتے ہیں میں ان کا نظارہ کرتا ہوں بچپن کو کوکارہ کرتا ہوں وہ اس لیے مجھ کو بھاتتے ہیں دن بیٹھے یاد دلاتے ہیں وہ کتنے حسین بسے رہے تھے جب دور غموں سے ڈے رہے تھے جو کھیل میں ہائل ہوتا تھا نفرین کے قابل ہوتا تھا ہر ایک سے الچ کر رہ جانا رکھ رکھ کے بہت کچھ کہہ دینا ہنس لینا باتوں باتوں پر برسات کی کالی راتوں پر اور شما کی لوگ کی گرمی پر پرمانوں کی ہٹ دھرمی پر دنیا کے دھندے کیا جانے آز آج یہ پھندے کیا جانے معظوم فضا میں رہتے تھے ہم تو یہ سمجھ ہی بیٹھے تھے خوشیوں کا عالم منجام نہیں دنیا میں خضاں کا نام نہیں موسیقی موسیقی